علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکہ آجی یافر دکہ زیرک بہت بہت شکریہ آجی یافر آپ کو یاد کر رہا تھا میں نے کہا یافر کہا ہے ماشاءاللہ یافر بھائی مرحبا کتنی بڑی نیکی اللہ نے آپ سے کروانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نگران شورا کیا پوچھنا چاہتے ہیں 11 سپٹیمبر یہ میسیج آیا ہے 11 سپٹیمبر 2008 کا کلنڈر نکال کے بھیج دیا مجھے کسی نے وہ جمعیرات کا دن تھا 11 سپٹیمبر تو سکتے ہیں 10 سپٹیمبر آپ کو بودھ کو ملا ہوگا وہ ایک دن کا فرق ہو گیا ہوگا جی پرمیشن جو تھی وہ بودھ کو ملی تھی اور ہفتہ وار اجتماع لائیو ہوا تھا جو دس رمضان دسویں رات تھی اور وہ اجتماع جمعیرات کا دن تھا تو دس سپٹیمبر کو ملا ہوگا یعنی شب جمعہ بابر کا دن بھی ہمیں مل گیا تھا ماشاءاللہ یافر بھائی آپ سے اللہ تعالیٰ نے تاریخی کام کروایا اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ امیرالسنط دامت برکاتہ مل آدیہ نے جو دعا عطا فرمائی ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا اللہ بس اس دعا کا حصہ میں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آخرت میں محروم نہ کرے بس میں یافرہ نے اسلام آدھیں پڑھے رہے تھے پرمیشن کے لیے جیسے اپنے اشتماع کی پرمیشن کے لیے نہیں اسلام آدھیں پڑھے رہے تھے میں رمضان میں پہنچا تھا دوپیر میں پہنچا تھا میں کہا پھر سو رہا ہوں یافر میں اٹھونا تھا پرمیشن ہاتھ میں ہو یاد ہجی میں کمرے میں سویا ہوں نا تو اسی کمرے میں یہ سوفے پہ بیٹھے ہوئے اٹھنے کی باری آئی اٹھا تو یہ بیٹھے ہوئے یافرہ خیریت تو موت مہی تو نہیں ہو گئی سرپرائز دیا یافر میں تو اکا بکا رہے گا نین تو پھر کدھر گئی اچھا میں اٹھا یافر کو یاد ہوگا میں نے گھڑی دیکھیں میں نے کہا یہ امیل سنت اب یہ اثر کے لیے جا رہے ہوں گے تو یافر آپ کو یاد ہے میں اٹھتے ہی سائیڈ میں گیا میں نے فون کیا کسی کو فون کیا میں نے کہا دروازے پر بیٹھو امیل سنت کا بھی دروازہ کھلے گا جیسے امیل سنت دروازہ کھلا میں کہا تورا ٹائمنگ اندازہ تھا جیسے دروازہ کھلا تو بابا کی طرف دروازہ کھلتے ہیں پہلے تھوڑا سا میں کہا بلکل مو پر بیٹھو دروازے کھلا تو بابا نے دیکھا امران سمجھ گیا بابا کہ امران نے اسے ٹیمو فون کیا تو کچھ نہ کچھ ہوگا میں کہا بابا مبارک میں یہ جاتا تھا کہ اس سے پہلے کے کسی اور کو پتا چلے کہ مرمیشن ملی ہے سب سے پہلے یہ خوشکبری پیر صاحب کے کانوں میں لانی چاہیے اور امیر سنت نے اصر کیا نماز بعد جماعت پر آئی امامتہ فرما دیتے اصر کی نماز مجھے فرمایا اعلان کری ریا مجھے اعلان کری ریا مجھے اتنے پرمیشن امیر سنت نے نماز پر اعلان کر دیا تھا نا یافور یہی تھا نا خوشی کا آلن کیا ہوگا آپ نے بھی یہی چاہا کہ سب سے پہلے امیر سنت کو یہ خوشحبری ملے ماشاءاللہ یافور یہ کہ سب سے پہلے مجھے پتا چلے شاہد بھائی دونوں بیٹے تھے یافور کا مجھے جملہ یاد ہے عدی عبدالعبیب اس پر اجتماع بھی ہوتے تھے ہمارے اجتماع بھی تو یافور کہتا تھے میں پانچ ازار دس ازار کتنے لوگ جمع کرلوں گا اجتماع میں لیکن اگر میں پرمیشن لینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ چینل جو لاکھوں کرونا تک دعوت دے گا انشان اس دعوت ہے میرا بھی حصہ ہوگا یافور بھائی واقعی میرا خیال ہے سارے ناظرین آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ آپ نے ہمارے لیے اس میں کوئی شک کی وجہش نہیں ہے کہ پرمیشن لینے میں اللہ نے اس کی بودھ مدد کی گلاب رضا بھائی ہوتے تھے وہ بھی ابھی فون کیا جب آپ نے تذکرہ کیا تو وہ روتے ہوئے انہوں نے فون کیا ان دن کی کوششیں ان کی ماشاءاللہ حافظ ابت سلطہ مرہوم ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریقے رحمت فرمائے ماشاءاللہ جنہوں نے ساتھ دیا امیر الہ سنت نے آج میں نے دیکھا امیر الہ سنت کا جو پرانا پہلا اجتماع کا بیان تھا بہت دعاوں سے نوازا جس جس آفیس اب نے تعاون کیا جس جس نے تعاون کیا امیر الہ سنت نے ماشاءاللہ بہت زیادہ دعاوں سے نوازا ماشاءاللہ ہم جس کا نام نہ بھی لیں اور اس نے عصہ ملایا تو رب تو جانتا ہے بہت لوگ ہیں نا دیپارمنٹ کے کتنے لوگ ہیں یار عاشقان رسول آج بھی الحمدللہ جو جو عاشقان رسول ہیں وہ مدنی چینل کو سرابہ یہ بھی بتا دوں کہ کئی سیاسی قائدین ہیں کئی سیاسی آج بھی وہ سیاست پر ان کے نام ہیں اور مختلف سیاسی تنظیموں میں وہ آج بھی بہت اہم پوزیشنوں پر ہیں اور جب ہماری مدنی چینل کی پرمیشن اس کا سستہ چلتا رہا تو یہ سیاسی لوگ دوسری سیاسی جماعتوں کے تھے چونکہ دعوت اسلام بھی غیر سیاسی ہے نون پولٹیکل ہے اور اس کے انداز سب کو پتا ہے کہ کیا ہے تو یہ سیاسی لوگ جو تھے بلکل دعوت اسلام بلکہ جا کر حجی عبر یہ جا کر ڈیپارمنٹیں بات کرتے تھے آپ تو قومیہ سنویس اٹھا کر لے جاتے تھے چلو بھائی تو اس کے دعا چل بڑھتے تھے چلو بھائی چلتا ہوں ماشاءاللہ یہ ایسا کر جاتے تھے الحمدللہ انہوں نے ہر فورم پر ہماری بات بھی کی جس نے تحریری طور پر ہماری سفارش کرنی چیئے انہوں نے تحریری بھی کی اس ملک اس وقت کے وزیراعظم صاحب نے میں لیٹر لکھا بیمرا کو کہ دعوت اسلامی نون پولٹیکل ہے بڑے اچھے لوگ ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی خاصیت ایشیخ طریقہ امیرالی سنت دامت برکاتہ میں مدنی چلہ کے ناظرین سے بھی ارز کروں گا آپ نے اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں میری ایک بڑی زبردست میرے زیر میں تشنگی تھی میں آپ کی بارگاہ میں ارز کرنا چاہ رہا تھا پچھلے دنوں میں نے چند اسلامی بھائیوں سے شیئر کی ہے بات کہ دیکھیں پچھلے دنوں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ تھا اور لوگ ڈاؤن میں جامیت المدینہ بند ہو گئے مدرست المدینہ بند ہو گئے ہفتہ وار اجتماع بند ہو گئے مدنی کافلے سفر نہیں کیے دعوت اسلامی نے عبے کیا جو قانون بنا ہمارے کورسز بند ہو گئے اور پھر چلتے چلتے آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کا تنظیمی ڈیٹرک بارہ کے بارہ مدنی کام یوں سمٹ کر یوں سمجھئے مدنی چینل پر آگئے ہمارے سوشل میڈیا پر آگئے میں نے اسلامی بھائیوں سے سوال کیا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا ہم لوگوں نے پچھلے ڈیڑھ ماہ میں کوئی کام کیا ہے ہم نے کوئی بیان کیا ہے نہیں جی کسی اجتماع میں گئے ہیں نہیں جی ہم کہیں کوئی کسی قسم کا مدنی مذاکرے کا اجتماع کیا نہیں کیا میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ پچھلے ڈیڑھ ماہ میں ہم لوگوں کی یعنی دعوت اسلامی کی عزت میں اضافہ ہوا یا کم ہوا ہے اضافہ ہوا ہے یا کم ہی آئی ہے وہ قطب بہت اضافہ ہوا ہے عزت دعوت اسلامی کو لوگ سلام کر رہے ہیں دعوت اسلامی راشن کی تقسیم دعوت اسلامی کی بلڈ کی جو معاملات ہیں ڈونیشن کی میں نے کہا دیکھیں ہمیں برکت بڑوں کے ساتھ ہے اگر ہم امیر علیہ السنت پر مرکزی مجلس نگرانی شورہ پر نگرانی مرکزی ملی ہی ملی ہے مرکزی 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 نگرانی شورہ سیرز کے آخری دو منٹ ہیں اور میرا خالی آپ دعا اگر فرما دے اختتام سہر میں یا مناجات کا سلسلام کر لیں سہری کا وقت اختتام کی طرف انشاءاللہ